بھی کہتا ہوں اولاد کو امتحان میں نہ ڈالو ان پہ ایسی سختی مت کرو کہ وہ باغی ہو جائیں ان کی جائز خواہشات پہ ٹوکے مت چلاؤ کہ وہ باغی ہو جائیں ان کو زلیل کبھی تانے کبھی ٹوک کبھی تنقید کبھی اتراز کبھی تھپڑ کبھی بے عزت یہ چیزیں تمہاری اولاد کو باغی بناتی ہیں بیرے نبی نے فرمایا اولاد کو عزت دو اکرمو اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکرمو اولادکم لئنہم خلقو لغیر زمانکم اپنی اولاد کو عزت دو یہ تمہارے آنے والے زمانے میں تمہاری یادوں کو زندہ رکھنے والے ہیں انہیں عزت دو میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کے جگر کا ٹکڑا آپ کی آنکھوں کی ڈھنڈک حسن حسین میری آنکھوں کی ڈھنڈک میرے جنت کے پھول جنت کے سردار میرے حسن حسین جن کے لئے گھٹنے اور بازو ٹیک کر کمر پہ بٹھا کے کمر میں چکر لگا رہے ہیں اور ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے پھر دونوں بھائیوں کو اتار کے زینب کو کمر پہ بٹھا رہے ہیں اور اکیلی کو کمر میں چکر دلا رہے ہیں یہ ان کی ماں ہیں ان شہزادوں کی ماں ہیں میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور علی کی زوجہ ہیں جو میرے نبی نے کہا علی تجھے بشارت و جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جب حضرت فاطمہ آتی اور چوتھے دن نہیں آتی کوئی آٹھ میں دن نہیں آتی روز آنا لگا ہوا ہے کہ دیوار کے ساتھ دیوار ہے جب حضرت فاطمہ آتی دروازے پہ آتی میرے نبی کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو جاتے کوئی ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں اولاد کے لئے میرے نبی کھڑے ہو جاتے اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے پکڑتے تھے اور یہاں بوسا لیتے تھے بوسا لیتے تھے پھر ان کا ہاتھ پکڑ گئی ہاتھ پکڑ گئی اپنی بیٹی کو چار پائی پر پہلے بٹھاتے تھے اس کے بعد خود بیٹھتے تھے یہ ہے میرے نبی کی عزت اولاد کے لئے 99 فیصد ماں باپ اولاد کو اپنی پروپٹی سمجھ کے رگڑ دیتے ہیں پھر وہاں سے بغاوت واپس آتی ہے